اسلام علیکم سپیس سینسز میں لائف سیشن میں آپ سب کو خوش آمدیت میں محمد عبدالوحاب پچھلے لائف سیشن کے طرح اس طرح ہمارا آج بھی لائف سیشن جو کہ محمد شاہزیف صدیقی کے ساتھ ہے اور آج کے جو لائف سیشن ہے اس کا موضوع آپ سب کا پسند دیدہ موضوع ہے اور آپ سب اس کے انتظار میں تھے کہ آج جو ہے اس موضوع پر گفتگو ہو تو آج ہمارا جو موضوع ہے ٹائم ٹریبل اور آگاز کائنات تو اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہے وہ ہے محمد شاہزیف صدیقی اور ابھی کچھ دیر میں ہی شاہزیف بھئی ہمارے ساتھ لائف ہوں گے آپ سب ٹائم ٹریبل اور آگاز کائنات کی حوالے سے ان سے سوالات کریں گے اور وہ ہمیں سوالات کے جواب دیں گے جی اسلام علیکم شاہزیف بھئی والیکم اسلام عبدالوہب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ کے باز بلکل ٹیک آ رہی ہے کیسے ہیں شاہزیف بھئی آپ میں الحمدللہ بھی تین ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ کا اور سپیس سائنسز کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ سب نے مجھے مدو کیا اپنے پلیٹ فارم پہ اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے جانا ہے اچھی ڈسکیشن ہوگی بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے سپیس سائنسز میں لائف سیشن کے لیے وقت نکالا ہمیں وقت دیا اور بہت سے کہ شاہزیف بھائی کے ساتھ لائف سیشن ہو اور ہم ان سے سوالات کریں تو آج آپ نے ہمیں وہ موقع دی ہے تو شاہزیف بھائی کے متعلق تمام جو میمبرز ہیں یہ جو شخصیت ہیں کسی تعریف کی مہتاج نہیں محمد شاہزیف صدیقی فلکیاتی دنیا گروپ جو کہ فیس بک پر فلکیات کے ملک ایک بہت ہی اسے کرتے ہیں معلومات مہیا کرنے والا جو گروپ ہے انفرمیٹک گروپ ہے اس کے ایڈمن ہیں اس کے علاوہ زید نامہ یوٹیوب چینل ہیں ان کا اور پوری جو ہماری سوشل میڈیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا فلکیات کے مطالی پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر آسان اردو میں شاہزیف بھائی کے کمنٹس یا شیز شاہزیف بھائی کے دیئے گے جو کونسپٹس ہیں وہ نا چلتے ہوں تو آج ہمارے ساتھ ہمیں فکر کی بات ہے کہ شاہزیف بھائی ہمارے ساتھ فائیب ہیں اور جو موضوع ہے وہ آپ سب کا پسندیدہ موضوع ہے ٹائم ٹیول اور آگازے کائنات سب سے پہلے تو کمنٹس کے حوالے سے اپتا دو کہ جتنے بھی میمبرز ہیں سب کو میری طرف سے اور شاہزیف بھائی کی طرف سے والیکم سلام اور آپ سب کے جو کمنٹس ہوں گے وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمنٹ میں جو پوچھا گیا سوال ہوتا ہے اس کا جواب جو ہے وہ کئی کمنٹس کے سوالات کو کور کر لیتا ہے تو اگر آپ کے شاہزیف بھائی اب کسی سوال کا جواب دے رہے ہوں تو انتظار کریں ساتھ کہ اب ہمارا جو سوال ہے وہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا اور اور کریں لیکچر پر اس ویڈیو لائف سیشن میں کہ کہیں آپ کا سوال کا جواب کسی اور کے سوال جواب کو اندر تو نہیں آگیا اور ہماری جو ٹیم ہے سپیس آنسز کی وہ بھی ساتھ مجود ہے اور وہ آپ کے جو کورسنز ہوگا رہے ہیں اس کو ساتھ دیکھتی رہے گی تو گفتگو کا آگاز کرتے ہیں آج سب سے پہلے شیزر بھائی آپ کائنات کے آگاز کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ کائنات کا آگاز کیسے ہوا اور اس کے مطلعے جو نظریات ہیں سب سے مضبوط نظریہ کون سا ہے آجازہ کائنات کے بارے میں آپ کچھ بتائیں اچھا عبدالوحاب سب سے پہلے تو میں سپیس سائنسز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا دوستوں کو کہ جتنے بھی ایسٹرونوی سے ریلیٹڈ گروپ اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو وہ تقریباً دو طرح کے گروپ ہیں ایک وہ گروپ ہیں جو گراؤنڈ اور ایک دوسرے گروپ ہیں جس میں فلکیاتی دنیا گروپ بھی شامل ہے کہ جو فیس بک کے اوپر عمومن جو ہے سوالو جاب سیشنز کے ذریعے جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اسٹرونوی اچھا سپیس سائنسز گروپ کی کیا خاصیت ہے سپیس سائنسز گروپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ پریکٹیکلی بھی سیشنز منقعت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ارابہ آپ فیس بک کے اوپر بھی لوگوں کے اندر جو ہے فلکیات کی متعلق آگاہی پھلا رہے ہوتے ہیں یعنی آپ دونوں ڈیمینشنز کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا منفرد کام ہے جو کوئی کوئی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب مجھے جو ایک پرسنلی جو مجھے بات پسند ہے پیس سائنسز کی اور ان کی جو ٹیم کی وہ یہ ہے اچھا اب میں آپ کے جو جو سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا دیکھیں آج سے سو سال پہلے اگر آپ 1921 کے اندر چلے جائیں ٹائم ٹرائیول کریں آپ ماضی میں جائیں تو آپ اگر اس وقت مجھ سے یہ سوال پوچھے ہوتے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا تو دو گروپ تھے سائنسدانوں میں ایک کہتے تھے کہ بھی کائنات ہمیشہ سے ہے اور اسی طرح رہے گی ٹھیک ہے جبکہ دوسری جو گروپ تھا سائنسدانوں میں وہ کہتا تھا کہ بھی جو بیسیکلی سٹیٹک یونیورس کا نظریہ تھا وہ زیادہ مشہور تھا ٹھیک ہے اس میں یہ تھا کہ کائنات ہے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے بس یہ تھی اسی طرح اور زمین پر زندگی شروع ہوئی ٹھیک ہے اور آئین سٹرائنٹ بھی مزیدی بات ہے انیس سو اکتیس تک نائنٹین تھرٹی ون تک اسی گروپ کے اندر شامل تھے جو کائنات کو سٹیٹک مانتے تھے لیکن اس دوران نائنٹین پوئنٹی سیون کے اندر جارج لماترے نام کے ایک سائنٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ کائنات جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ وہ پھیل رہی ہے یہ ایک نظریہ تھا جو دیا گیا کہ کائنات جو پھیل رہی یہ جو پوپولر نظریہ تھا کائنات کے ساکن ہونے کا اس کے خلاف تھا ٹھیک ہے تو اس دوران سائنس دانوں نے ان کے نظریہ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ انیس سو کائنات وہ ہماری کائنات ہے یہ پہلے اکٹھی تھی اس کے بعد یہ مختلف اس میں ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کائنات دھماکے سے پھیلیں تو جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو دھماکہ نہیں کہنا اس کو ہم لوگ نے کہنا ہے کہ زمانوں مکہ کا اچانک سے پھیلاو ہوا تو زمانوں مکہ کا اچانک سے پھیلاو ہوا یعنی جو جتنی بھی ہم سپیس دیکھ رہے ہیں خلا دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بعد وجود میں آئی تو اگر خرب پلانک سیکنڈ اس ایک سیکنڈ کے اندر موجود ہوں گے انہوں نے یہ کونس پیش کیا کیونکہ پہلے سیکنڈ کے اندر اتنا کچھ ہوا کہ اس کو آپ ایک نورمال سیکنڈ کے اندر ڈیفائن نہیں کر سکتے تھے تو جو پہلے سیکنڈ تھا اس کے اندر دیکھیں چند پلانک سیکنڈ کے بعد جب بگ بینک کا واقعہ رونما ہوا تو ہماری کائنات تھی اس ہتھیلی کے سائز جتنی ایک سیکنڈ ہوگی تھی اور اگلے چند لاک یا چند کروڑ پلانک سیکنڈ کے بعد ہماری کائنات ہے وہ ہماری ہتھیلی سے بڑھ ہماری زمین جتنی بڑی ہوگی اس کے بعد یہ ہماری زمین سے بڑھ کے ہمارے سولر سسٹم جتنی بڑی ہوئی اور جب ایک سیکنڈ گزر جب ایک سیکنڈ گزر تو ہماری کائنات ہے یہ پھیل کر تقریباً ملکی وے کے سائز جتنی ہوگی تھی یہ سب ہمارے پہلے سیکنڈ کے اندر ہوا بگ بینک اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے درمیان میں لائے گی ان فلی جو ایلن گوث نے 1970 کی آس پاس انہوں نے پیش کی تھی کہ ان فلی کو ان فلی بیس 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 ایک بی بی بینک کی تو ان اب یہ جو ان فلی تھی ہے اس کو درمیان میں کیوں لائے گیا اس کی تین وجوہات تھی اب آگے ہم اس کو آرام سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا وجوہات تھی تو پہلے سیکنڈ کے فوٹون پاس نہیں ہو پا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو دور تھا وہ تاریخ دور تھا تو تاریخ دور کی وجہ سے اقریباً یہ جو دور ہے تین لاکھ اسی ہزار سال تک ہماری کائنات میں موجود رہا تین لاکھ اسی ہزار سال کے بعد کائنات جب مزید پھیلی اس دور یہ مزید پھیلتی گئی لیکن جب یہ پھیل کے اس پوائنٹ پہ پہنچی کہ اس کا درجہ حرارت ہے وہ تین ہزار ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچا تو ہائیڈرو جن اور ہیلیم نے مل کے سارے بنانا شروع کی یہ دارک ایرہ ختم ہوا پہلی روشنی پھوٹی تھی اسے ہم کاسمک مائکرو ویف بیکڈراؤن ریڈیشن کہتے ہیں اس کو بقاعدہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے خلا کے اندر سپیس ڈاٹ پیج کہ انہوں نے اس کو ڈیٹیک کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے ارلی یونیورس کا نقشہ تیار کیا اور اسے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ارلی یونیورس کے اندر بہت سی جگہ ایسی تھی جہاں پہ ستارے بن رہے تھے اور وہاں پہ آج کہ موجود ہیں اب یہ جو کاسمک مائکرو ویف بیگراؤن ریڈیشن ہے یہ اکثر آپ کا جب ریڈیو خراب ہوتا ہے تو اس دران جو سوٹی تھی تو 3,8,000 سال سوٹی اس کے بعد بیگ بینک کو گزرے جب نو عرب سال ہوگے تو ستارے بنتے گے بنتے گے پھر کیا ہوا کہ ایک کشان کے کنارے پہ ایک نیبیولا بنا اس کو ہم نے سولر نیبیولا نام دیا اور اس نیبیولا کے اندر اس نیبیولا کے پاس کچھ سپر نو ہوئے اور ان کی وجہ سے شوق ویف پیدا ہوئی اور اس نیبیولا کے اندر حلچل پیدا ہوئی اور ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا اور اگلے 50 کروڑ سال کے اندر سورج بنا اور اس کے علاوہ ہماری زمین بھی بنے اور تمام سیارے بنے سوال ہے کیا بگ بینگ کے شروع تھے یا پہلے ہی کچھ تھا آسیم شہزاد سوال کہ بگ بینگ ہی شروع تھے یا پہلے بھی کچھ تھے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بگ بینگ سے پہلے جو ہے ابھی ہم بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہم یہ سمجھ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی تھیوری موجود نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی کائناتی قوانین موجود نہیں جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا سٹرنگ تھیوری موجود ہے سٹرنگ تھیوری ہے وہ اس حوالے سے ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے جو ہماری پوری کائنات ہے سٹرنگ تھیوری بتاتی ہے کہ یہ ببول کی شیپ میں ہے تو سٹرنگ تھیوری کے بکول ہماری جو کائنات ہے اس کے علاوہ بھی دیگر کائنات موجود ہیں تو جب کوئی دو کائنات ٹکراتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مزید چھوٹی چھوٹی نئی کائنات بنتی ہیں وہ چھوٹی کائنات وں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں تو ہر جو نئی کائنات بنتی ہے اس کے لیے وہ بگ بینگ ہی ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ہماری کائنات ہے یہ دو کائنات وں کائنات ہوگیا جی 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 کائنات ہوگیا ریش نیت جی شیجی جی شیجی بھائی اس جو وہ علی حیدر آبان ہے انہیں سوال پوچھ ہے کہ why cosmic background radiations are orange colors جو cosmic background radiations ہیں ان کا color اس کے یہ جواب ہے کہ بیس کالی جو اگر آپ cosmic microwave background radiation کا اگر آپ وہ پورا map دیکھیں تو اس میں orange color بھی ہے red color بھی ہے اور blue color بھی ہے تو blue color یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب کائنات ہماری نوزائدہ تھی یعنی ابھی اپنی بچپنے میں تھی تو اس دوران ان جگوں کے اوپر temperature کافی کم تھا اور آج وہاں پہ space موجود ہے یعنی وہاں پہ خلا موجود ہے اور جن جگوں پہ orange رنگ ہے یا red color ہے تو ان جگوں پہ مادہ بہت زیادہ تھا تو وہاں پہ heat بھی زیادہ تھی اور وہاں پہ نیوکلی fusion reaction سٹارٹ ہو رہا تھا اور نیز تارے بننے کامل شاہزے بھی زوفہ دورانی ہیں ان کا سوال ہے کہ کائنات کے پھیلنے کی رفتار کیا ہے کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار ہے وہ 70 km پر سیکنڈ پر میگا پار سکھ جو ہم اسطلاح یوز کر رہے ہوں اس کی بیسیکلی وجہ یہ کہ جو کائنات ہے وہ ایک بیلون کی شکل میں ہے تو اگر آپ بیلون کے اوپر مختلف جگہ پہ آپ ڈاٹ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ہوا بھرتے ہیں تو ہر جو پوائنٹ ہے وہ دوسرے سے ایک سپیشل اکرفتار سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اس والے پوائنٹ سے جتنا دور ہوگا وہ اتنی تیزی سے دور ہوگا تو یہ جو بیگا پارسک اس میں ہم یوز کرتے ہیں تو بیسکل جو کائرات کے اندر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو 32 لاکھ نوری سال کے آتے میں کہ کشائے ہیں وہ 70 km سے دور ہو رہی ہیں 64 lakh km دور جو کہ کشائے ہم سے ہے وہ اس سے ڈبل افتار سے یعنی 140 km per second سے دور ہو رہی اس طرح سے جتنا دور جاتے جائیں گے تو اس میں 70 km ہم add کرتے جاتے ہیں ہر میگا پار سکتے اندر تو اسے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کائنات تر کون سا علاقہ ہم سے کتنی تیز سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا آغازی کائنات ابھی شاہزے بھائی نے آغازی کائنات مطلق ہمیں بتایا اب موضوع دوسرا حصہ ہے وقت کیا ہے وقت کیا بلکل جب ٹائم ٹریو کا ہم بات کر ہے تو اس اندر سب سے پہلا سوال ہمارے سین میں یہی آتے کہ ٹائم جو ہے آج ہم ہزار سال پہلے پیچھے جائیں یا ہم ڈیرھ ہزار سال پہ پہ جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ٹائم کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا وہ کہ ٹائم ہے وہ ایلیوزن ہے ٹھیک ہے اس کی حقیقت ہے نہیں وہ اگلے جو چار سو سال ہیں سوری تین سو سال تک یہ concept جو ہے پالو کیا جاتا رہا اس کے بعد آیا آئنسٹین کا دور آئنسٹین نے اپنی theory of relativity جب ہمیں بتایا انہوں نے بتایا کہ ٹائم جو ہے وہ relative نہیں ہے بلکہ جو ٹائم ہے وہ ہمارے جو کائنات ہے اس کی fourth dimension ہے ٹھیک ہے جس سپیس ہمارے سامنے ہے اسی طرح کائنات جو وہ ہماری جو وقت ہے یہ ہماری کائنات کی dimension ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم اگر ہم speed ہماری تیز ہو یا gravity پر زیادہ ہو جائے تو وہ پہ اس کی رفتار کی ہوتی ہے سست بھی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر بلیک hole کے پاس بیٹھا ہے تو اس کے لئے جو وقت کی رفتار ہے کچھ اور جو زمین پہ بیٹھا شخص ہے اس کے لئے وقت کی رفتار کچھ ہو گی پہ بیٹھا ہو ہے اس کے لئے جو speed of time ہے وہ تھوڑی سی جو ہے different ہوگی تو بسیقل وقت کیا ہے وقت ریلٹیو ہے یہ ہماری جو کائرات ہے اس کی fourth dimension ہے ابھی تک جو ہمیں معلوم شاہزید بھائی جیسے کہ time travel یہ الباز ہی کچھ ایسے ہیں جسے انسان اوراں ہی ایک imaginary word میں جاتا ہے کہ ہم وقت میں سپر کر سکتے ہیں ماضی میں جا سکتے ہیں مصطف میں جا سکتے ہیں تو چونکہ اب آپ کو ہم نے فکڑا ہوگا ہے تو آپ ہمیں time travel کروائیں گے آپ کہاں پر کروائیں گے ماضی میں کروائیں گے یا مصطف دو کونسپٹ ہیں کہ ایک گروپ ایسا ہے جو سوچتا یہ کہ شاید ماضی کے اندر سفر کیا جا سکتے ہیں جبکہ ایک گروپ ایسا ہے جو کہ ماضی کے اندر سفر ممکن نہیں ہم فیوچر کے اندر سفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سٹریپ ون ہاکنگ تھے وہ اس گروپ کے اندر موجود تھے جو کہتے تھے کہ فیوچر کے اندر سفر کیا جا سکتا ہے ماضی میں آپ نہیں جا سکتے ماضی کے اندر نہ جانے کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے آتا ہے Grandfather Paradox Grandfather Paradox کیا ہے اگر ایک شخص ماضی میں جاتا ہے ماضی میں جا کے وہ اپنے دادا پر دادا کو قتل کر دیتا ہے تو کیا وہ جو نسل ہے جو آگے چلنی تھی جہاں سے والد صاحب آنے تھے تو وہ پوری نسل ختم ہوگی تو اب یہ اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ ماضی میں سفر ممکن ہے تو ماضی میں جا گئی کوئی بندہ حرکت کر سکتا ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں کچھ سائنٹسٹ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ماضی ممکن ہے جانا وہ یہ دیتے ہیں کہ جو اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو آپ کسی پیرالل یونیورس میں داخل ہو جائیں گے آپ ماضی میں جائیں گے تو آپ جو ماضی ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے اگر آپ کر بھی سکتے تو آپ پیرالل یونیورس کے اندر ڈسٹرب کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وقت کسی اور ڈیمینشن میں بہر رہے ہیں تو موجودہ کائنات کو اس میں نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس طرح عبدال بہر ہیں تو یہ ہماری کائنات میں اور دوسری کائنات کے اندر کیسے موجود ہو سکتے ہیں اور اگر یہ دوسری کائنات کے اندر موجود ہے وہاں پہ کس طرح ممکن ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ سوالات ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کوانٹم فزیکس کے اندر ہے جس ہم دیلیڈ چوائز کوانٹم ایریزر ایکسپیریمیٹ کیاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہم جب کوانٹم فزیکس کے اندر کسی ذرے کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ویف فنکشن ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے ٹھیک دیلیڈ چوائز کوانٹم ایریزر ایکسپیریمیٹ میں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو جو بھی ذرہ ہے جس کوٹون کے اپر ہی انہوں نے ایکسپیریمیٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ وال کے ساتھ ٹکرا جائے گا یعنی جب ہم ہم ریزلٹ شو یہ ہوا کہ جو پوٹون تھا اس نے پاسٹ میں جا کے اپنا بھی بھی چینج کر لیا تو اس ٹائپ کے بھی تجربے موجود ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاسٹ کے اندر بھی جو کوانٹم ذرات ہیں وہ اپنا جا کے بھی چینج کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے میں سفر ممکن ہے ٹائم ٹرابل ممکن ہے تو اس ٹائپ کے عمومن تجربات ان کو سکوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بیک ہو ہوتے ہیں جس کی ماضی کے اندر ممکن ہے اس کے علاوہ اگر ہم فیوچر میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بتائے کہ ورم ہول کے طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم ٹیوچر میں ٹرابل کر سکتے ہیں وہ کیسے ہم ٹرابل کر سکتے ہیں اس کے لیے ورم ہول کے بارے میں ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں جیسے یہ میرے پاس پیج ہے ٹھیک ہے اب کائنات کا ایک کنارہ ہے اور ایک کنارہ ہے اگر ہم کسی طریقے سے کوئی بلیک پول لے آتے ہیں یا کوئی بہت میسی اوبجیکٹ ہم لے آتے ہیں تو کائنات کے کنارے پہ جو وقت کی رفتار ہے وہ کیا ہوگی سست ہو جائے گی اور اس والے کنارے کے اوپر کائنات جو ہے جو وقت ہے وہ نوربل مداز سے چل رہا ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا پانچ سال بعد یہاں پہ 2010 ہی رہے گا یہاں پہ 2015 تو اب اگر ہم اس والے کائنارے سے ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں ہم 2015 میں داخل ہو جائیں جب اس سے ہم ٹریول کر کے دوسرے کنارے پہ رہے ہوتے ہیں جب کہ جو نہیں کرتے سپورٹ ہمیں تجربے سے پتا ہے کہ سن لیب کے اندر اور لارج ہیڈرون کلائیڈر وغیرہ میں ہم پہ زراد پر ٹائم ٹریول ہوتے دیکھ ہے جس کی ہاف لائف جو ہے وہ ٹو مایکرو سیکنڈ ہے لیکن جب روشنی کی رفتار سے 98 پر سیکنڈ پہ اس کو لے جایا جاتے ہے تو اس کی جو ہاف لائف ہے وہ بھڑھ کے 8 مایکرو سیکنڈ تک ہو جاتی ہے تو یہ مطلب جو فیوچر کے اندر ٹائم ٹریول ہے یہ تجرباد سے ثابت اور یہ زراد پہ رہا ہوتا ہے لیکن مسئلہ بڑے لیول پہ جس ہم لوگ ٹائم ٹریول کرنا چاہے تو اس کے لئے تو فیلحال کوئی پروسیجر ایسے ہمارے پاس نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹائم ٹریول مشین رکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہو سکتے کہ ہم جیوپیٹر کا جتنا میس ہے اتنے میس زیادہ میس اکھتا ہونے کی جاتے گریویٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن ہوگی اور کیا ہوگا کہ وقت جو رفتار ہے وہ چار گناہ سست ہو جائے گی یعنی اگر اس کمرے میں آپ ایک سال بیٹھ کے آتے بائر نکلتے ہیں تو بائر کتنے سال گزر چکے ہوں گے چار لیکن یہ ہمیں ناممکن لگتا ہے کیونکہ جیوپیٹر جتنا مائس کٹھا کرنا اس کے بات کمرے بند کر دینا تو یہ بہت سکتا پوسیبل نہیں لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیقلی ہم جب ٹائم ٹائم ٹیویل کی بات کر رہتے ہیں تو اس پر دو چیزے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹائم کی رفتار ہے وہ سوست ہونا شروع ہو جائے جب آپ روشنی کی رفتار کے 87% کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو جو وقت کا جو سپیڈ آف ٹائم کا جو فرک ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک سپیس کرافٹ کے اندر بیٹھتے ہیں جس کی رفتار روشنی کے رفتار کے 87% تک ہے اور اس پہ آپ ایک سال سپیس میں گزار کر آتے ہیں تو جب آپ واپس زمین کے اوپر پہنچیں گے تو زمین پہ جو ہے دو سال گزرے ہوں گے اور آپ کے سپیس کرافٹ ہے اس میں ایک سال گزرا ہوگا تو یہ جو تائم جہاز کے اندر انہوں نے دو اٹومک پلوکز کو رکھا اور دو اٹومک پلوکز جو ہیں وہ زمین پر موجود تھی تو جب انہوں نے ہوای جہاز پر سفر کر کے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا دونوں اٹومک پلوکز کے جو وقت ہے اس میں نینو سیکنڈ ہماری جو سٹلائٹس ہیں ایک تو یہ زمین سے دور ہے دوسری بات کیا ہے کہ یہ تیز سپیڈ میں زمین کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے تو جس وجہ سے ہمیں سٹلائٹس تب ہی ڈیلی کے حساب سے ٹائم ایڈجس کرنا پڑتا زمین کے ساتھ کیونکہ ٹائم ڈیلیشن وہ کو پزیر ہو رہا ہوتا ہے اور شاہزی بھئی کچھ قسطن ہیں میں چاپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈسکس کر رہے مزم مل نو کیا سوال ہے کہ Big Bank پیش کیا بھئی 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 جو جورج لی ماترے نے جو پہلے سائنٹس جنہوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات پہلے ایک جگہ پہ مجود تھی اچھا یہ مفروزہ تھا بھئی اس خط 1927 کے اندر 1929 کے اندر ایڈو حبل نے مشاہدہ کر یہ چیز کلپرم کیت تھی اور ویسے جو ہمارے اینسٹین ہے پیورٹ انہوں نے بھی کائنات کے ایکسمنڈ ہونے کے متعلق ان کی نظریہ اضافت کے اندر ان کا تھا لیکن انہوں نے پھر جو ہے اس کو ایک ایک ایڈ کر کے بیلنس کیا اس مزید ایک ویلیو کا اضافہ کر بیلنس کیا اور انہوں نے نے کہ بعد میں انہوں نے نے کہ تھا کہ میری بہت بڑی رسٹ بیت شاہزے بھئی زوفا درانی ہے ان کا ایک سوال ہے کہ سورج سے زمین کا مجود ہا فاصلہ ہے کیا ہمیشہ سے یا کائنات کے فلاو سے اس پر کوئی اسر پڑھا ہے سورج کے گرد ریوالف کری ہے سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کے بلیک ہول کے گرد ریوالف کر رہے یعنی پوری ایک گلیکسی بن جاتی ہے سورج کی طرح تکیبن چار سو ارب مزید ستارے ہیں جو بلیک ہول کے گرد موگ کر رہے اور ہماری بلکی گلیکسی بنتی ہے اب یہ جتنی بھی گلیکسی ہیں یہ گلیکسی مل کے گلیکسی کلیسٹر بناتی ہیں ٹھیک گلیکسی کلیسٹر کو جو ہمارا گلیکسی کلیسٹر ہے اس کو ہم لوکل گروپ کہتے ہیں یہ جو لوکل گروپ ہیں یہ بیسی دوسرے سے دور ہو رہے ہیں مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہماری کہکشا ہے انڈرومیڈا تو یہ ہماری طرف بھڑی ہے تو اگر کائنات بھیل رہی ہے تو یہ بھڑی کیوں رہی ہے بھڑی اسی وجہ سے رہی ہے کیونکہ جو ہمارا لوکل گروپ ہے اس میں 52 کہکشائیں ہیں اور یہ تمام کی تمام ان سب نے ایک کہکشا بن جائے گی 52 کہکشا ہیں مل کے کہکشا بنائیں گی جس کو انہوں نے ابھی اسے نام دے دیا مل کو میڈا ٹھیک تو اگر اس وقت کوئی خلائی مقلوب موجود ہوئی ٹھیک ہے یا انسانوں کی کوئی شکل اگر اس وقت موجود ہوئی تو وہ پھر بتائیں کہ انہوں انہوں نے سن 1900 کے اندر جو نا مل کو میڈا کا انہوں نے concept پیچ کیا تھا نام رکھ لیا تھا ٹھیک ہے اب ایک خرف سال رہتے ہیں لیکن ہم لوگ انہوں کا نام رکھی ہے مل کو میڈا تو بیسی کلی دیکھا جائے تو یہ لوکل گروپ یا جو گلیکسی کلیسٹر ہیں یہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو تار کی نرجی ابھی اتنی حاوی نہیں ہوئی کہ یہ لوکل گروپ کے اندر موجود کہ کشاؤں کو ایک دوسرے سے دور کر سکھے شاہزی ملک اجاز اکثر ہمارے گروپ میں اور دوسرے گروپ میں بھی یہ فلقیات کے مطلب سورو جو کرتے ہیں کچھ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ کائنات کی لنبائی اگر ہزار لائٹ یر ہو کائنات کی لنبائی تو اس یونیورس کی فیبرک کائنات کی چادر اس کو فولڈ کر دیتے جس رہا آپ نے کاغوز کو بھی فولڈ کیا تو کہتے ہیں کہ جب ہزار نوری سال کا فاصلہ ہے فولڈ ہونے کے بعد وہ دو سو لائٹ رہ جائے اگر دو سو لائٹ رہ جائے تو کاغذ کے ایک سائٹ پر دو زار پانچ چل رہا ہوگا اور دوسری سائٹ پر دو ہزار کون سا سال چل رہ ہوگا سکوز کر تو اور یہ تقریباً کہتے ہیں کہ کیا ہم جو دو سو سال کا سفر رہ جائے جائے جو ہزار نوری سال کا تھا لیکن فولڈ کرنے کے بعد دو سو سال رہ گیا تو کیا ہم دو سال 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 بھی تیک کر سکتے ہیں یعنی ہم 1000 لائٹ year سے زیرو پر جا سکتے ہیں ہم ہم لائٹ year سے زیرو پر جانے کا جو concept ہے نا ورم hole کے بجائے اس کے آپ ان دو کناروں کو سفر تہہ کریں آپ ان دو کناروں کو فولڈ کر کے ان کو آپ ملا دیں ٹھیک ایک جگہ ایک دوسرا جو اس کا طریقہ کار ہے فولڈ کرنے کا وہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ایک دری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہے اور آپ سے تھوڑے سے فاصلے پر ٹیبل پڑھا ہوئے اب آپ چاہیں گے کہ کون اٹھ کے جا کے ٹیبل کے اوپر سے ٹیب اٹھا کے لائے تو آپ کیا کریں گے کہ دری کو کھینچ کے اپنی طرف اگر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ٹیبل آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کونسپٹ جو ہے نا وہ وارپ ٹرائب کا ہے جس پہ سائنٹس کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اگر ہم کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم جو سپیس ٹائم فیبرک کو دری کی طرح اور جو دور جلدی تو یہ وہی کونسپٹ ہے جو سوال میں پوچھا گیا تو اس پہ ابھی سوچا جا رہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر دو سوال اکلپس دیکھائی دینا شروع ہو گیا اسے میں آئی دیا کہ سپیس ٹائم فیبرک جو اگزیسٹ کرتا ہے لیکن اس کی حییت کیا ہے اس کس طریقہ سے اس کو فولد کر سکھنے اس کبھی ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں لیکن طریقہ موجود ہے کہ فار ٹائم جو اس ہم شروع ہم پولد کر اس کو اپنے کریپ ٹیس کو لیں اچھا کچھ سوال ہیں Black Hulk Muntalik ہمارا session ہوا تھا اس کی ویڈیو پر مجود ہوگی ہمارے گروپ میں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم موضوع ہے اس ہی پر رہیں موسیقی 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 ائرکرافٹ جو ہیں یو ایس ائر فورس کے جو غائب ہوئے تھے اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوا تھا اگر آپ وہ ریکارڈ سارا نکالیں تو اس میں بیسیکلی انہیں مسکنسپشن ہوئی تھی کہ انہوں نے جو نیچے آئی لینڈ ان کو نظر آ رہے تھے تو انہیں یہ مسکنسپشن ہوگی تھی کہ شاید وہ امریکہ کے ساؤتھ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے حالانکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ساؤتھ ویسٹ کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو جس وجہ سے وہ آگے بھڑھتے گے اندازہ اپنے اندازے سے وہ بھڑھتے گے اور آگے جا کے ان کا فیول ختم ہوا اور وہ پریش کر گے اب سمندر میں اگر کوئی بھی چیز گر جائے تو اس کی واقعات نہیں ملتی ہے یہ بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں اب جب سے ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے جی پیس سسٹم آگیا ہے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے اندر بہتری آ رہی ہے تو دن بدن کے واقعات کم ہوتے جا رہے ہیں اب میں آپ کو بتا رہوں کہ ڈیلی کے حساب سے اگر وہاں سے ابھی اگر بیس گزر رہے ہیں تو گھنٹے بعد مزید بیس جہاز گزریں گے یعنی ڈیلی کے حساب سے سو دو سو سے زیادہ جہاز وہاں سے ڈیلی گزر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا ہیومن ایرر موجود تھا اس کے اندر اور کسی جہاز کا نہ مل پانا اس چیز کے اوپر وہ دلیل نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹائم ٹریول ہو گیا تھا یا خلائی مخلوق ان کو اٹھا کے لے گی اگر صحیح وہی بات ہے کہ یہاں سے اگر اگر کوئی بندہ جا رہا ہے اور وہ جو ہے اغواہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ بھئی وہ ٹائم ٹریول اس نے کر دیا یا اس کو جو ہے نا کوئی سپیس شپ میں کوئی آئی مخلوق وہ اٹھا کے لے گی بلکہ یہ کہیں گے کہ یا وہ اغواہ کر لیا گیا اسی طریقے سے جب سمندر کے اوپر کسی جگہ پہ جہاز اگر گر کے ختم ہو گیا ہے اس کا کوئی ملوہ نہیں مل رہا تو اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کر کے کہیں ہو تو پہنچیں نہ کہ یہ ایسا واقعہ فیلحال مل پائیا ہے کوئی ایک بھی اگر ٹائم ٹریول واقعہ ایک بھی ٹائم ٹریول ایک اور چیز ہے اس میں ایک اور چیز ہے جسا فرمی پیروڈاکس ہے جو کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر چونکہ زندگی دکھائی نہیں دے رہی لہٰذا کائنات کے اندر زندگی موجود ہی نہیں ہے تو اسی طریقے سے ٹائم ٹریول کے متعلق جو ٹائم ٹریول کے مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ٹائم ٹریولر ہمیں کوئی نہیں ملا تو لہٰذا ٹائم ٹریول ماضی کے اندر سفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی فیوچر سے ماضی میں آئے نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس پہ بھی بس یہ جواب دیے جا رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم ٹریولر جو ہے وہ آئے ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ observe کر رہے ہوں ہمارے آس پاس کی دنیا کو وہ کوئی چھر چھاڑنا کر سکتے ہوں ٹھیک ہے وہ کسی اور ڈیمنشن میں ہوں تو لیکن کوئی بات ہے یہ مفروضاتی شئے ہیں اور جب تک کوئی ہمیں سائنٹیفک پلو یا کچھ سائنٹیفک پلو تمہیں نہیں ملتا تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ ٹائم ٹریول مازی کے اندر فیلال ممکن نہیں ہے جو آپ لنک کہہ رہے تھے ویبسٹ کا وہ سید منیبالی ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے وہ شیئر کر دی ہے اور بتا دی ہے کہ یہاں پر جا کر آپ کو ٹائم پرائٹس دیکھ سکتے ہیں تو یہ اچھا کیا سید منیبالی آپ کے آپ کے ہمارے ساتھ ملتو ہیں اور میں بلکہ جتنے بھی میں جتنے بھی میرے آپ کے جتنے بھی پلائٹ فارم پر لوگ ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا بلکہ میرے پاس بھی ہرود پڑی ہے کہ سید منیبالی کی یہ بک ہے کائنات ایکراس اس کو جو ہے وہ لازمی شیڈی کریں اس بک کو شیڈی کرنے کے باد آپ کو یونیورس کے مطلق کافی کونسپٹ آپ کے کلیر ہوں گے سید منیبالی نے بڑی زبردست یہ کتاب لکھی ہے فلکیات کے مطلق اور یہ جو بک ہے کائنات ایکراس اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا تھا ٹھیک ہے میں عبدالواہب بھائی تو ہمیں تو کوئی ایوارڈ نے ملا ابھی تک لیکن یہ ہے کہ جو سید منیبالی ہیں ان کو ایوارڈ بھی ملا اس بک کے اوپر تو آپ ان کی یہ بک ہے یہ لازمی پڑھیں بلگہ آپ سید منیبالی سے رابطہ کر کے بک پریز بھی سکتے ہیں کیونکہ سید منیبالی کا آپ نے ذکر کیا میرے زین میں آگیا کہ میرے پاس ان کی بک بھی پڑی بھی ہے بلکل سید منیبالی ساتھ ہمارے لائف مجود ہیں جن کو ایوارڈ ملا اور فلکیاد کو اس کا آسان آماز میں سمجھا رہے ہیں ایجزیکٹلی یہ بہترین سائنس رائٹر ہیں مطلب جو مجھے بہت پسند ہیں انہوں نے بہت اچھے آرٹیکل لکھے ہیں اور ایوارڈ سائنس رائٹر ہیں دونوں شاہزید بھائی علی ہیدر عوان کا ایک پسند ہے کہ قوانٹم انتیگلمنٹ is faster than speed of light اس کے بارے میں گز بتا دے قوانٹم انتیگلمنٹ جو ہے نا وہ speed of light کو violate کرتی ہے یا نہیں تو اس پہ یہ ہے کہ اگر دو زراد کائنات کے ڈیفرنٹ کناروں پہ ہوں گے تو وہ دونوں جو ان کی اگر ایک اگر دونوں انٹیگل ہوں گے اگر ایک کا wave function collapse ہوگا تو دوسرے کا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی scientists اس حالے سے مطلب research کر رہے ہیں کہ یہ مذہر کس طریقے سے وقوب ازیر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آیا کہ ہم کائنات کی کوئی dimension miss کر رہے ہیں کہ جس کے جاسے یہ at a time collapse ہو رہے ہیں دونوں ان کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا ذریعہ کیا تو سپیڈ آف لائٹ جو ہے اگر چونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ایسے دو فوٹون کو یا دو انٹیکرل پارٹیکل کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ پاتنے پر رکھ نہیں دیکھا کہ کوئی سپیس کے اندر ہو اور ایک زمین پہ ہو لیکن یہ خیال ہوتی ہے لیکن اس کو کنفرم کیسے کریں گے کہ اگر ایک بندہ کائنات کے کنارے پہ ہوگا کہ وہ اگر وہاں سے کہے کہ آج ویف فنکشن کولیپس ہو گیا ہے اور اس کی انفرمیشن یہاں تک زیاری بات ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کی تیزی سے ہم تک نہیں پہنچ دو سٹارز آپس میں ایک ہو سکتے ہیں جب دو کہکشاؤں پہ تکراؤ ہوتا ہے تو کہکشاؤں کے اندر جو سٹارز ہوتے ہیں ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کسی گلیکسی کو کسی گلیکسی کو آپ کمپریس کرتے چاہیں ٹھیک ہے اتنا کمپریس کر دیں اتنا چھوٹا کر دیں کہ جو ایک سٹار ہے وہ ایک انگور کے دانے جتنا ہو جائے تو یہ جو انگور کا دانہ ہے اس سے جو قریب ترین انگور کا دانہ ہوگا یعنی جو دوسرا سٹار ہوگا ان دونوں کے درمیان ڈیٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تقریبا ہوگا یعنی اگر ایک انگور کا دانہ اسلام آباد میں پڑھا ہے تو دوسرا انگور کا دانہ کہا ہوگا کراچی میں ہوگا یہ بھی ہم نے کمپریس کر کے بتایا ہے ایسے موقع کے اندر ان دونوں انگور کے دانوں کے درمیان سپیس موجود ہے خلا موجود ہے تو اب کیا ہے جب دو کہکشائیں ٹکراتی ہیں اس کے لئے ٹکراؤ کو لف زم یوز نہیں کرتے اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ جو کہکشائیں ہیں یہ آپس میں زم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسرے کو پروس کرتی ہیں تو یہ جو زم ہوتی ہیں کائناتے سوری کہکشائیں تو یہ حد تک ان فاصلہ موجود ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کے مدار کو ڈسپرب نہیں کرتے نہ 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 ایک دوسرے سے رکھراتے ہیں تو این ممکن ہے کہ جو دونوں کہ کشائیں ہیں ان کا جو سینٹر ہے اگر وہ ایک دوسرے کے اندر سے زم ہو رہے تو اس صورت میں کوئی پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ ابھی تک کوئی ایسا دیکھا نہیں گیا لیکن یہ کہ کم چانس ہوتا ہے کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے ستاروخ بہت شاہزے بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ہم کسی جدید ٹیلیسکوپ سے دور کسی سیارے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ قرآن ہے تو اگر ایسا ممکن ہو جو کہ ممکن نہیں ہے اور کہ ہم ملٹیپل لائٹ سپیڈ کے ساتھ سیارے پر پہنچے تو ظاہری بات ہے کہ ہم جو دیکھ رہے تھے اس سے بہت آگے پہنچ جائیں گے تو کیا اس کو ہم اگر ایسا ممکن ہو جائیں تو ہم اگزیمپل کیے لیتے کہ یہاں سے ہم ایک میسج سینڈ کرتے ہیں کسی پلانیٹ کے اوپر جو چھے سو نوری سال دور ہے تو جب ہم ورم ہول کی ذریعے یا ہم وارب ڈرائیب کے ذریعے جب ہم اس سیارے پر پہنچیں گے تو ہمیں وہ میسج کئی نہیں کیونکہ پوری کائنات کے اندر لیمٹ ڈیفائن کر دی گئی اگر پوری کائنات کے اندر انفرمیشن کی لیمٹ ڈیفائن نہ ہوتی پھر یہ ہوتا کہ ایک سپر نور اگر ہم سے 13 billion years دور ہو رہے تو اس کی انفرمیشن ہم تک آواز ہم تک پہلے 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 دکھائی دیتا کائنات دیکھتے بجلی چمکتی ہے تو ہمیں اس کی جو چمک پہلے دکھائی دیتی ہے آواز ہمیں آٹھ سیکنڈ کے آنے دیتی ہے تو سیم کائنات کے اندر کیا ہے سیکنڈ کی لیمیٹ ہے لہذا ہمیں ہر چیز ایک ترتیب سے ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ شہزیر بھائی آپ نے بھی دیکھا کہ کمنٹ سچن میں لو پسیل کر رہے تھے اور موسی جو پسیل تھے ان کا جو جواب تھا وہ ایک سواب میں آجاتا تھا ابھی بھی وقت زیادہ ہو گیا جو شہزیر بھائی سے ہم نے وقت لیا تھا تو سیشن کے اختیام کا وقت ہو گیا ہے میں شہزیر بھائی سے گزار کرتا ہوں کہ آپ جو میمبرز ہیں فلکیات کا شو کرتے والے ان کو کیا پیغام دیں گے اس سیشن کے پیغام پر میری طرف سے فلکیات کے شو کرتے والے ان کو یہی پیغام ہوگا کہ آپ فلکیات کے مطلق جب بھی کہیں سے پڑھیں تو اس انفرمیشن کو آپ پیریفائی لازمی کریں کیونکہ مطلب جس سپیس سائنسز ہے فلکیات دنیا ہے اور بھی سائنس کے گروپ جو بلکل آپ کو صحیح انفرمیشن دیرے ہوتے ہیں لیکن اسی موقع پہ جب سے یہ سوشل میڈیا آم ہوا ہے تو ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جن کو سپیس کے حالے سے ناولیج نہیں ہے لیکن وہ سپیس سے جوڑی بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسی 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 لوگ ملیں گے جو کس کا انکار کرتے ہیں مون لینڈنگ کا مون لینڈنگ کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ وہ الٹے سیدھے سوالات جی وہ جو ہے جھنڈا کیوں ہل رہا تھا اب وہ جھنڈا ہل رہا تھا یا جھنڈے پہ سلویٹے پڑی بھی تھیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے اسی طریقے سے وہ مختلف سوالات ان کے ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اگر آپ صرف گوگل پہ ایک بار لکھے نا تو آپ کو اس کے ہزاروں کے حساب سے جوابات مل جاتے ہیں تو ایسے وہ اترازات کر رہے ہوتے ہیں ہم نے فلکیات پڑی دی ہے حالان انہوں نے فلکیات آپ ان سے صرف یہ پوچھ کہ کائنات اس میں گلیکسی کلیسٹر کیا ہے سپر کلیسٹر کیا ہے یہ بنیادی چیزیں پوچھ نہیں پتا ہوتی یا وہ انکار کر دیں کہ 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 کشائیں نہیں ہوتی میں ایسے لوگوں کو بھی ان میں دیکھا ہوئے کہ یہ کہ ستارے ہیں یہ ہوتی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے کبھی بھی ٹیلیسکوپ یوز ہی نہیں کی اب وہ اگر فلکیات کا کہہ کہ کسی کو کہے گا کہ کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو اگر ہم اس پر یقین کر لیتے تو اس کا مطلب ہے ہم بلکھل ہی الٹ ڈیریکشن میں چلے جائیں تو اس کا یہ حال ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ information کو verify لازمی کریں اور verification کا ہی طریقہ ہے کہ جو مستند فائنسی ادارے ہیں تو ان کی websites پہ آپ جا کے verify کریں آپ جب کسی website پڑھیں تو آپ کو idea ہو جاتا ہے جب ریسرچ کرتے تو idea ہو جاتا کہ یہ website ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں ہے تو جب ہی آپ space سے ریلیٹیٹ یا کوئی بھی آپ علمی ڈسکیشن جب آپ social میڈیا پہ پڑھیں تو اس کو آپ لازمی اپنے طور پر verify کریں تاکہ آپ حقیقت تک پہلتا کیونکہ جھوٹ جو بہت زیادہ پہلتا ہے اور بہت تیزی سے پہلتا ہے اس کی ایک نشانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو جھوٹ آپ انفرمیشن کو آخر کیا کریں تاکہ آپ غلط سائٹ پہ خلط ٹریک پہ چھڑنے سے آپ اچھے بھجھے اور میں تمام میں قتل کہ شاہزی بھائی اور محمد یاسر بھرکیاتی دنیا گروپ پہ بہت ہی معنواتی گروپ ہے آپ لوگ اس گروپ میں جا کر سکتے موسیقی 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 موسیقی